بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق آزم کا بچپن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رد اللہ تعالیٰ نو کا بچپن یہاں ایتی تکلیفوں میں گزرا آپ کا والد طبیعت کے اعتبار سے بہت سخت اور اپنے کفریاں مذہب کے معاملے میں بہت شدت رکھتا تھا اور خصوصاً تعلیم و تربیت سے تو اسے بہت شدید نفرت تھی اور یہ صرف اسی کی خاصیت نہیں دی بلکہ پورے عرب میں ہی پڑھنے پڑھانے کو بہت ہی مایوب سمجھا جاتا تھا اور اپنی اسی جہلت کے وجہ سے پورا عرب کفر کی امیر تاریخوں کے ساتھ ساتھ اخلاق رضی اللہ کی پشتیوں میں گزر تھا آپ رڈلہ ترانو گزر بسر کے لیے اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے اور جب کچھ بڑے ہوئے تو والد کے اونٹوں کے ساتھ ساتھ قبیلہ بنی مازون کے اونٹ بھی چرایا کرتے واضح رہے کہ عرب میں اونٹوں یا بکنوں کو چرانا کوئی معامل نہیں تھا حلقی ان کا قومی شعار تھا آپ رڈلہ ترانو جس میدان میں اونٹ چرایا کرتے تھے اس کا نام زجنان تھا جو مکہ مکرمہ سے تقریباً پندرہ مل دور ہے آپ رڈلہ ترانو اپنی حیات تیبہ کا آخری حج ادا کر کے اسی مکان سے گزرے تو آپ کو اپنا بچپن یاد آگیا اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لئے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ میں اسی وادی رجنان میں اپنے والد کتاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور وہ بہت سخت طبیعت کا مالک تھا مجھ سے کام کروا کر تھکا دیتا جب میں کوئی کوتہ ہی کرتا تو مجھے مارتا میرے صبح و شام نو ہی گزرتے اور آج اللہ حضو جل فضل کرم سے اے وہ دن ہیں کہ میرے اور اللہ حضو جل کے معبین کوئی ایسا شخص نہیں جس کا مجھے خوف ہو